صاحب زیادہ صاحب اکربائی پڑھ دے ہندے سان حسین نہ ہندہ دنیا تے قرآن دا نام نشان نہ ہندہ ہر مسجد وچ ہر ممبر تے قرآن بیان نہ ہندہ پاک بطول دے بابیدہ شایہ فرمان نہ ہندہ جے حسین نہ ہندہ دنیا تے کوئی مسلمان نہ ہندہ اور جناب دے سامنے زاکرِ اہل بہت جناب عمران اہدر صاحب قازمی آخورے والا ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمان بسم اللہ بسم اللہ وحیر رحمان الرحیم اللہ وحیر رحمان الرحیم اللہ وحیر رحمان الرحیم سلواتک اللہ حبالہ وحیر فی حالی حصہ موسیقی 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 اپنے اپنے مرہنین دی بکشش واسطے پھر بھی ایک دفعہ سارے بولند آواز نال صلوات پڑھو مجلس باق دی قبولیت واسطے پھر بھی صلوات موسیقی موسیقی حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد دی دشمنہ دی لانت محمد دی 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 قاتلہ دی لانت عزداری دی دشمنہ دی لانت عزداران دی دشمنہ دی لانت سروات ایسی ہوئے ذکر جنر بن جاوئے مالک اللہ تو ڈیس باق مقدس درباری تو رہے قبول تے منظور فرمائے میرے باہیاں دی محنت نظر نیالنگردہ کریم دی پڑھائی میں حکیر دی نوکریم حسین بادشاہ دی کریم اممہ اپنی بارگج قبول تے منظور فرمائے جتنے قدم تڑکی آئے او مالک توڑا قدم قدم تو رہے قبول فرمائے جتنی دعاویں دے لچلے او مالک توڑیاں نیک دلی حاجات پوری ہیں فرمائے اتنی دعاویں میرے زمین مالک سب دنیاں نیک دلی حاجات پوری ہیں فرمائے اجازت ہے جی میں ارشد وستدین رضی کر شروع کروں مالک تو انہوں سلامت رکھے منظر ویک حسین دے سجدے دا ابلی سے رب نوکینڈگا منظر ویک حسین دے سجدے دا ابلی سے رب نوکینڈگا تیری ساری خدائی دے وچ مینوں اے تیری خدائی دا چینڈگا منظر ویک حسین دے سجدے دا ابلی سے رب نوکینڈگا تیری ساری خدائی دے وچ مینوں اے تیری خدائی دا چینڈگا ماسٹر جی بندہ امیر ہو سی جڑاگلی سترتے نہ بولیا تیری ساری خدائی دے وچ میں نو اے تیری خدائی دا چین لگا عبلی سادہ جے حکم دے میں کرائیں نو سجدہ اوہی جے حسینی بیٹھا ہے نو یار جے حکم اس میں لگرانی منظر وے خسین دے سجدے دا عبلی سیرابنو منظر وے خسین دے سجدے دا عبلی سیرابنو کین لگا تیری ساری خدائی دے وچ میں نو اے تیری خدا ہی دا چین لگا جے حکم دے وے قرائنو سجدہ جے حکم دے وے قرائنو سجدہ کیوں تیرا اصل خلیفہ حسین لگا جے حکم دے وے جاگی اللہ واس تے جے حکم دے وے قرائنو سجدہ تیرا اصل خلیفہ حسین لگا عبلي صدر سانو آدم دے رولے چپائی رکھی ہے اسا تو اصل خلیفہ لکائی رکھی ہے اندالیما ہمیں ہاتھ پولا دیکھا ہے کہ مولو ہے دری یہ کہنا جی 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 بسم اللہ خوار جی منظر میں ایک حسین دے سجدے دا ابلیس حیرہ بنو کہنے لگا تیری ساری خدای دے وچ میں نے اے تیری خدای دے چین ابلیس آدھا جی حکم دے ویں کہنے سجدہ کہ راسل خلیفہ حسین لگا ابلیس آدھا سانو آدم دے رالج پائی رکھے سانو آدم دے رالج پائی رکھی آئی ساتھو اصل خلیفہ چلو پنجابی دے ایک اور سکھو جی لکوار میں بسم اللہ کرم اندر ریک حسین دے سجدے دا ابلیس حیرہ بنو کہنے لگا تیری ساری خدای دے وچ میں نو اے تیری خدای دے چین لگا ابلیس آدھا جی حکم دے ویں کہنے کرائنو سجدہ جی حکم دے ویں کہنے کرائنو سجدہ کیون تیرا اصل خلیفہ حسین لگا سانو آدم دے رالج پائی رکھی آئی ساتھو اصل خلیفہ لگائی رکھی آئی تارے بولو بھئی آتھ نوکر لکوی کنیاں ہون گھردہ سردار نہیں ہو سکتا نوکر نو ہر گھر بھی چیز دے کے چاپیاں دروازے دیزوں میں داری کر کے بندہ دردے وہ مالک تے نہیں بولے یا جنہ دے زینے چبھی وہ مالک ہوں نہ بولن جنہ دے زینے چبھی وہ مالک نہیں وہ بولن وہ مالک تے نہیں نجی ہاتھ نوکر لکوی کنیاں ہون گھردہ سردار نہیں ہو سکتا دو طرح بہویں مربیان دا مالک ہوئے نانا مختار نہیں ہو سکتا دو طرح بہویں مربیان دا مالک ہوئے آخری حلالی تک دو طرح بہویں مربیان دا مالک ہوئے نانا مختار نہیں ہو سکتا جڑا ایلی دا منکر اولانتی اس گلو انکار نہیں ہو سکتا جڑا ایلی دا منکر جاگیں بھئی جڑا ایلی دا منکر اولانتی اس گلو انکار نہیں ہو سکتا یاری نام بیت کلفی دا سورہ قدیمی یار نہیں ہو سکتا ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے بولو سارے حیدری سارے بولو بہی حیدری مالک تو انہوں سلامت رکھے بھئی کیا کہنے ایک سطر اور پڑ جا ماں حید پنجابی سے رکھے چلو توڑے مزاج نال پڑا جی تھا جی پھر پڑا اچھا منظر بے خسین دے سجدے دا ابلی سے رب نکین لگا تیری ساری خدای دے وچ میں لگا تیری خدای دا چین لگا ابلی سارے جے حکم دے میں کرائن سجدہ کرائن سجدہ کرائن سجدہ کیوں تیرا اصل خلیفہ حسین رگا سانو آدم دے رولج پائی رکھی ہے ہی ساتو اصل خلیفہ لکائی رکھی ہے ہی سانو آدم دے رولج پائی رکھی ہے ہی ساتو اصل خلیفہ ایک سترد اجازت دے دیو پڑ دے منظر بے خسین دے سجدے دا منظر بے خسین دے سجدے دا ابلی سے رب نکین لگا تیری ساری خدای دے وچ میں لگا جنو سجدے تو انکار کرے او آدم ہے جنو دل لال سجدہ کرے او حسین ہے منظر بے ایک حسین دے سجدے دا ابلی سے رب نکین لگا تیری ساری خدای دے وچ میں لگا اے تیری خدای دا چین لگا ابلی سے دے مالک جے حکم دے میں کرائن سجدہ تیرا اصل خلیفہ حسین لگا سانو آدم در اولے چپائی رکھیا عیسیٰ تو اصل خلیفہ لگائی رکھیا مندے ادن سارے ایک ہو جائے سارے ایک ہو جائے دل لذاری نہیں ہر کسی دا اپنا مزاد تو ادن سارے ایک ہو جائے تیرے لگا اسی ٹھیک ہے تیری مال لے لیکن میں اپنے گل کرنا بزاری چو لگنے ہیں سارے کیلے ایک ہو جائے نہیں سارے سیب ایک جیسے نہیں سارے فروٹ ایک جیسے نہیں میں نے ایک بندے کا کہہ گئے دی کی مسئلہ تھا ایک ہی وجہ ہو گئی میں کہتے ہیں وجہ دا سنے میں دنیا انداری دی گل کی تھی یہ جیڑا پھل ہے نعمت ہے اللہ دی ساڑے واسطے لیکن تیرا انہوں نے فرق دا سنہ تو ادن سارے کو جیتھاں تو جمدہ نجست سے اتنا تیری نجاست تو جا پلی تے جا جایا مائی تے تاں پلی تے جا چایا دائی تے تاں پلی تے جا جھوری نالتے رناڑا کٹیا تو خود منے نئے تاں پلی تے جتھاں تو جمدہ پلی تے مٹھی کچا کے باہر سٹین دے راندن جتھاں آوے اوکا بغن دے نبی بھی سجدے کرین دے راندن اے دریہ جتھاں آوے جمدے نہیں نا تو ظہور ہون دے ظہور ہون دے یہ سجدہ پہلے موجود ہو بھائی ہیں دا حکم قصیدہ جو میں بڑا نویکلہ جا پڑا لگا اور بادشاہ حسین دا کرم اس قصیدے تھے انہاں کے جی بلکل نہیں ہے جی دوگلہ سناو سا قصیدہ میں پڑھ سا لیکن میرے لفظ زمین تے نگا پھر توسی شہر حسول نہ گرا دے تی تو اڈے کولی زمین تے جانے انتظار کرن چاہی دے کندہ نو سناو بابا جی اجازت ہے سونا مرکہ سیدہ وقت پڑھایا نہیں صرف لفظان دے گار جہاں میں ذکر مولا کا بپا ہونا ضروری ہے حسین بن علی تیرا گدا ہونا ضروری ہے جہاں میں ذکر مولا کا بپا ہونا ضروری ہے حسین بن علی تیرا گدا ہونا ضروری ہے جہاں میں ذکر مولا کا بپا ہونا ضروری ہے جہاں میں ذکر مولا کا بپا ہونا ضروری ہے حسین بن علی تیرا گدا ہونا ضروری ہے جہاں میں ذکر مولا کا بپا ہونا ضروری ہے حسین بن علی تیرا گدا ہونا ضروری ہے جہاں میں ذکر مولا کا بپا ہونا ضروری ہے حسین بن علی تیرا گدا ہونا ضروری ہے حسین بن علی تیرا گدا ہونا ضروری ہے تیری تنزیل پڑھنے کو خدا ہونا ضروری ہے سرکار محمد مصطفیٰ دگار حسین نی آمد سرکار محمد ترے سرکار حسینوں حتان تیچایا مسکرا کے متھا چم کے نبی پیادر میری قسمت میرا بچ پین میرے ہاتھوں پہ آیا یہ وہ ہے جس کی مادر کی ریدہ کا مجھ پیسایا پیرا حسین دنو کرے بندہ سار چاوے جی میں بسمیلہ کراؤں نبی مسکرا کے پیادر میری قسمت میرا بچ پین میرے ہاتھوں پہ آیا یہ وہ ہے جس کی مادر کی ریدہ کا مجھ پیسایا میرا منصب میری محنت شریعت کو بچائے ملا رب سے وہاں میں سے زمین پہ رب بلائے ملا رب سے وہاں میں بسمیلہ کراؤں جی میں ہاتھ دھونے کر کے بولو اے دری گدا ہونا بپا ہونا خدا ہونا نبی مسکرا کے پیادر میری قسمت میرا بچ پین میرے ہاتھوں پہ آیا ہے یہ وہ ہے جس کی مادر کی ریدہ کا مجھ پیسایا ہے میرا منصب میری محنت شریعت کو بچائے گا ملا رب سے وہاں میں سے زمین پہ رب بلائے اگر جنت بڑی شہ ہے تو پھر جنت میں جانے کو میرے شبیر کی دل میں بلا ہونا ضروری ہے حسین بن علی تیرا اگر جنت بڑی شہ ہے اگر جنت بڑی شہ ہے تو پھر جنت میں جانے کو میرے شبیر کی دل میں بلا ہونا ضروری ہے نبی ملائکہ کتار اچھ کھڑے ایک فرشتہ ہاں ادھے پرت رٹے ہیں ایک فرشتہ دے بابا جی پرت رٹے ہیں حسین بھائی اوہ فرشتہ ہونے اپنے کول سارے جو کولو لگ دے پہنے تو چپ کر کے بچ سو جبریل کولو لگ گیا تو اس حقے اچھنگی سنگتے اگر جتھے جانا رلے اج جا رہے ہوئی تو پچھے ہی کوئی نہیں ایک کوئی تلق داری دے ایک کام میں ہوں دے اس گلے کرنے شروع کر دی سار چاوے بھائی اس حقے زرک برک لیباس پہن کے جبریل جا کتھ رہے ہیں جبریل ہے تو پچھے تین میں دسنا سی جا کتھ رہے ہیں اسی کے گھر چلے آسمہ پہ جیس کا کھاتے ہیں وہ جس کے پھو زر و کمبر زمانے کو چلاتے ہیں اسی کے گھر چلے ہیں چلے ہیں جی میں بھائی جی میں ہاتھ پھولا نکر کے بولو اہی دری اس حقے جا کے تھے رہے ہو جبریل پیدا اسی کے گھر چلے ہیں آسمہ پہ جیس کا کھاتے ہیں وہ جس کے پھو زر و کمبر زمانے کو چلاتے ہیں اسی کے گھر چلے ہیں آسمہ پہ جیس کا کھاتے ہیں وہ جس کے پھو زر و کمبر زمانے کو چلاتے ہیں وہ جس کے پاپ نے کن سے زمانے کو بنایا تھا وہ جس کی ماں نے مریم کو کبھی ایسا دلائیا تھا کہ علی بادشاہ نوپتہ لگا محمد دیویڑیچ حسین آگئے بلکہ اندہ کھاں علی بادشاہ نوپتہ لگا محمد دیویڑیچ میرا پتھر آگئے سرکار علی ترے جنہوں علی بادشاہ دیال کا بات نام یاد ہوئے اس بندل میں رشیر دی سمجھا سی سرکار علی چاہا سرکار حسین شہر رسول اللہ گرہ لے ہو مندر کھڑا بنے کھڑ گل پیدا خدا کے ہاتھ نے جس دل یا شابیر ہاتھوں پہ خدا کی آنکھ نے بس دے کھلی تک دی رہا تھا علی بولے زمانے پہ گراجے کھولتا ہوں میں تیری توسیف میں چملہ یہ پہلا پولتا میری تازیم واجب رسولوں پہ نبیوں پہ تیری تازیم میں میرا کھڑا ہونا ضروری ہے حسین ابن علی اللہ نالانی بولو صالح ایدری تیری تازیم میں میرا کھڑا ہونا ضروری ہے حسین ابن علی تیرا گدا ہونا ضروری ہے تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے تیری تنزیل پڑھنے کو خدا ہمنا ضروری ہے امام حسین تو انہوں سلامت رکھیں بادشاہ دادی تو ان کے سے دموت آج نہ کریں بہن تے بھرات ورٹو رہے قبول تے منظور فرماوے بادشاہ اے میرے بہنیاں دی محنت اپنی بارگج قبول فرماوے حیدر علی دی مالک زنگی دراز فرماوے پسیدہ ایک اور پڑھا جی سلوات سارے پڑھو بادشاہ رضا بندے ادن شیعہ علم اور شبی نو جھکدن اے علم اور اے شبی انہوں دیندہ کیا ہے اطرال ہے جی بندے شبی اور علم نو جھکدن بھٹر سب اے علم اور شبی شیعہ نو دیندہ کیا ہے حسد بھائی مہد سنے ایسا نو دیندہ کیا ہے جنو دیندہ ہویا ہو گولے مشاہ نو دیندہ ہیں تائید کرنے ہیں نا جی تائید کر کے پتا لگنے ہے بے کنوں کنوں دیندہ تی کنوں کنوں نہیں دیندہ توجہ ہے جی منگرن دی گلد پر کرنا کس ہساب نہ نہیں کوئی مقدہ ہے Nationalism 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 National趣 Nationalism اج مطا دوہا دیا علم تلوگنا دیا ہی دعا و دوہنو چلا پہ سعید آدیا جاکے 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 علم دے سائے تلے پہاڑ دو کھدے تلدر شب جمعہ دے ہر دل چالاک سوڑے عزل جنادی وید سانو یاد کربلا دیا ہملا چاکے نوز بھی لالوگا کہ گھوڑا ہے وہاں شیعہ ہے وہاں نو سائے کر دینا شیعہ رسول لگرہ لیو ارمان لالوامی او سا کہہ شیعہ شکوڑے نو سائے کر دینا گھوڑا ہے وہاں نے سب ہی کرتے کھڑو کے میں پیدا ہاں میری بات سن گھوڑے کیتی ہیوان ہو کے غلامی انسانہ میں چہنہ رامی میں بنیانی گرہ پہ کر دا علی دناؤکرہ دی جی کرا آتھ پھولا لگرہ کے بولو سارے اے نری میں کہ میری بات سن گھوڑے کیتی ہیوان ہو کے غلامی انسانہ میں چہنہ رامی گھوڑے کیتی ہیوان ہو کے غلامی انسانہ میں چہنہ رامی بھولے آنے یہ احسان مالک دے سارے سموی چمدین سارے بھولے آنے یہ جاگے جاگے سموی چمدین سارے جیڑا بھی روکتا ہے بھوکتا ہے اس شبید علم نو جس دیو ہو جا کے لبکے ایسے بے شرب لو غلطیاں نے ساری آؤ جلتے مالیا چھے 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 بھولا دیگر گزاریں بھولا حیدری مالیا مالیا ہیوان ہو ہیوان ہو ہیوان ہو ہیوان ہو ہیوان ہو صاحب آدم نے کمال کر دیتے ہیوان ہو ہیوان ہو بادشاہ تو انہوں کی صدمہ اتاد نہیں حکم حدیم عباس کرم باس حکم بنینا بھی بہت ضروری ہے انہاں دی بننی گے انہاں ساڑی بننی گے ویر ہوئے اللہ براوانا الفترانا الاباد وشادران انہاں دا حکم دیتا میلے چاہے ورنہ میرا ذین نہیں میرا ذین کچھ ہو رہے زامن غریباندہ مولا رضا ہے 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 زامن غریباندہ سوالاللہ زامن گھر باندھا مولا رضا ہے دکھیان دے کی تے دارالشفا ہے امت ستمتے ہارا حال تو لگئی امت ستمتے ہارا حال تو لگئی جے کن لب دے لب دے اوئی ان دی بین رو لگئی جے کن لب دے لب دے اوئی ان دی بین رو لگئی بہن ساریاں بینی دا سوڑا بیرا بہن ساریاں بینی دا سوڑا بیرا ہے بہن ساریاں بینی دا سوڑا بیرا ہے وطنہ تو دورے نہیں کول ماہے شہر سون لگ رہا لے اوئی ان دی بین رو لگئی جے کن لب دے لب دے اوئی ان دی بین رو لگئی بہن ساریاں بینی دا سوڑا بیرا ہے بہن ساریاں بینی دا سوڑا بیرا ہے وطنہ تو دورے نہیں کول ماہے جیلے بندے دے لینے پیو بچے ہو سیدا میں مانا تیرا سپی کر دیکھ لو کہ میں پیدا جگنا لو بکرا جازمتہ پچڑا ہو آج تائیں غریبے مل بین پووے اومنگو چادو آئے جڑیوے دی پائیے ویرندارا جڑیوے دی کوئی کوئی ہووے آؤ ونج آکھے تے میرے ویر امام مردہ کو بیبیا دی تیری بین گریب آج بھول گئیے تے ملک ایران دے میں کوئی دیر تے نہیں لائی تیری بین گریب آج بھول گئیے تے ملک ایران دے بیبیا دیئے میری چادر لہلے تے ملک ایران دے بیبیا دیئے میری چادر لہلے بہت سوڑا استقبال کی تا سترہ وصول کی تیا نام فاطمہ رزاد حصے دی بہن نہیں سمجھے گی سمجھے گی دوھرا دے ہوا نام فاطمہ رزاد حصے دی بہن کازمی سیدہ دکھ میری سامنے آگے ایک ستویں امام دا غرب ادسان ستویں امام دی میری کبرہ جو مجھے ستے ادا کر پڑ دیوں دین اٹھارا نہیں ہاں تے چادر ایک ایک دہی نماز پڑھ کے مسلط لے گدوئی نماز دیئے پڑھ نماز ساڑا بابا بغداد پہ دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر غربت سیدہ پہ دسنا میری سین وطن تٹوری ہکناکہ ہکدائی پند اوکے ان دن مستورہ لیں میں بڑے آرام نل ستناکسان جتنا روز کے طرح پڑا نصیب ہے سفر شروع کیتا ایک دات پیام کیتا دین چڑھا تے دائی رون دیوئی سامنے اما خیرے ادھی آمدن خیر دیوئی ناکہ مر گئیے میں نے گلدسو پردیس ہوئے کلی مستور ہوئے تے سواری بھی مر جاوئے سلام رضا دی بہین تیرے استقلال تمو تھڑا سا بھر کے دی کیا ہو یا ناکہ مر گئیے میں تے جین دییاں اما ہکو دعا مانگ شاہدہ رضا اللہ میل پوگا رضا دے بغیر میری نبتی نہیں اس علاقے دا گرت مندددار ممبر دی عظمت دی قسمیں پیدل سفر شروع کیتا رضا دی بہین میں ہاں کیا دوسری سنیں پتہ اس مستور نہیں جنہی پیدل ٹردی بھئی ہے صدقے جوا بلچو جنہی پیادر گڑی ہیں یہ تھک پوید ہے چلو میں کیسے دی گل نہیں کر دا میں امام حسین دزا کے را میں اپنی گل کر دا تو آخری جگہ تو میں نکل دا پھر پتہ نہیں ہوں دا محسوس نہیں ہوں دا بھی کون ہے کون نہیں صرف نندر پیاری ہوں دی اتنی تھکاوٹ محسوس ہوں دی ایک گدی دا سفر ہے تے رضا دی بہین پیدل سفر شروع کی تیز جملہ میں آکسہ ہائے تو سا کرسو جڑے بہینی دی بھرا بیچو تردی بھی آن دی یہ تے بہین کر کے دی رضا عبالی تیاری نہ کریں بہین ملڑ پی آن دی رضا میں تیرے نال بے کی گلہ کرن دا بڑا شوک رضا تو میرے حصے دا بھرا آئے گلہ کر دی آن دی یہ وین کر دی رون دی آن دی رابط دا ہم پہ ایک جگہ تے قیام کی تس دین چڑھے تے سامنے ہو کافلہ کو گزرے اس دور نظر ہے اما ہو کافلہ پہ گزر دے جا پتہ کر یہ تو خورسان کتنا پندے شے رسول اللہ گرہ اللہ نہ سمجھے تیرا اپنا نصیب دور دور تو عزدار کٹھے ہو دائی دا کمرتے ہاتھ راہگیر نو ادی دس سکھ دیں خورسان کتنا پندے راہگیر دیں آکھا وس پہیاں دائی دے پاسے ویک ادھا خورسان سڑھے آٹھ سو میل تو سنکے چپ کر گئے ہیں دائی ادی تیرا اپنا نصیب ادی دائی کیا دس ہے بی بی ادی خورسان سڑھے آٹھ سو میل ادی اسے مراہگیر کلو پوچھائی تو کم کتنا زفر ہے کم دا نام آئس راہگیر آدھے اگر واللہ مارو تے پچانوے میل اے پہاڑی رستہ اختیار کرو تے بھی ہمیل اشارہ کر سا قدردان لوگ میں چھوٹھا درزا سا سابر کیا دی دائی واللہ بھیرانو ملنا تے باہمیں نہ ملنا کفنو مل ویسی اور میرے جو ملنی اللہ ملتاہنا لیلہ درجات بلالفہ پچھلے سال یا پچھلے تو پچھلے سال ریزا نے جب کیل بٹیا میں مغرم پہ پڑھ دم اتھے بی بانی آن دے حکم دیتا میں گلے میں ایک دن رضا دی بہن دے دکھتے پڑھ دم میرے بازو نمکے نا میرے کم نے چاہ دے ننو دس جو دو وطن تو ٹوری گئی نا تے ما وال والکن نجدہ سے یاد رکھیں کومیچ مومن رہن دے سڑکے سڑکے کومیچ مومن رہن دے مہمانہ تیرا سیدہ امام حسین داکرہ میں نمعفی دیت میرے جملے نی اسلامباد پہ پڑھ دم ایک مولد داکرہ پہ پڑھ دا اس اکے بندہ پہاڑ دی چڑھائی چڑھے نا اپنی مرضی نہ چڑھ دائے مافی دیتا میں سیدہ مافی پہ مگنا پہاڑ تو لانا ہوئے پھر پہاڑ دی مرضی ہو جی میں لہا ہوئے اللہ جانے تو کتنا امیریں آئے نہ کر سکے ممبر دی عظمت دی قسم رضا دی بہن پہاڑی چڑھتے گئیے چوٹی تے آئیے صدباس اللہ جانے کسے پتھر بے وفائی کی تی یا سین دے ہاتھ چھٹ گئے پہاڑ دی چوٹی تو زمین تے آئی پیشانی پھٹ گئیے خورسان دے پاسے مو کر کے دی رضا ویر میں آن دی پھنیا صدقے 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 رضا اوبالی تیاری نہ کریں بہن دے پند بیکھیں اوکھے تے سوکھے ساوا دے باغج پہنچی پڑ پچھے امران کازمی حالت کےڑی مندر کےڑا پتھرہ دے سرانہ رضا دی بہن دے سر پیرانچو خون دے لی کے جاری اکھاں پند لب پہل دن رضا 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 میں آن دی پھنیا رضا بہن دے پند بیکھیں رضا اوبالی تیاری نہ کریں بہنی کر دی دائی او سامنے کم شہر اتھن دا وسدہ اکم مومنیں جدہ نام موسیٰ بن خزرج ونج اس نے دسا غریب دی رولی ہوئی بہن تیری مہمانیں دائی دا کمرتے ہاتھ موسیٰ بہن شروع پہ کرنا دائی دا کمرتے ہاتھ کم شہر چائی عورت مردن دے کالے لباس ہائے رضا ہائے رضا ہائے رضا دے وین دائی اکا عورت رو دی توڑا کوئی سردار مر گئے عورتا دی ساڑا سردار نہیں پوری کائنات دا سردار اٹھوان امام رضا زہر مل گئی ہے ساڑ دے نو کناتے مکانا دیں دے ودیاں دائی میں باغ دے پاسے مو کر کے دی تیری اپنے کس مات پان دی دے ارکی تے نہیں تیاری کرا تیاری کرا پان دی دے ارکی تے نہیں دے بھرانو ودتی نو مل سگی دائی ادی تو آنے تے سوال نہیں موسیٰ دا گھر کے ڑے او دروازہ موسیٰ دے تو روپی دا کل باب کی تی موسیٰ باہر آیا موسیٰ توں ہے ہاں میں ہے آیو میرے اللہ دائی ادی دا سکتے پھوڑیاں کے نیمی چھائی بیٹھے ہیں آدھے تیرا لباس ساڑے شہر دنیں ساڑا اکٹھوائے ماما انوزار مل گئی ہے میں ہوں دا نو کرا کم دے ہاتھ دائی جوڑ کے دی منت کریں نینہ نو آکھا لے کپڑے نا پاوڑ ہائے رضا دا وین کوئی نہ کرے موسیٰ دے وجہ آدھے جنو رون دے ودے اسے دی بہین توڑی مہمان بن گئی ہے بہین کی تے ناوکھے پند مت مرن تو پہلے مر جاوے وین کر کے رو عظیم عبادتے ان کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے امران کازمی جو دائی دس ہے پھر موسیٰ دی حالت پاک دے پیچھ کھلے گلچ ہر دروازے تے دوڑ دا ودے دا کل باب کر کے لوگوں نے باہر بلا کے دے اے منت نہ رو کوئی کالے کپڑے نہ پاوے کوئی رضا دے نا دا وین نہ کرے لوگ ازن مومن کے دوڑے روکے اندہ کیوں اے دا جنو رون دے ودے اسے دی بہین راڑی مہمانے اس واسطے میں منت پہ کر دا بہین کی تے ناوکھے پند مت مرن تو پہلے مر جاوے مردی ازمہ دی قسم ہوگے جیہا دے جملے دے آئے نہ کرے دا اپنا نصیبے موسیٰ دے دروازے تو ساوہ دے باگ تک کناتہ لگیا اکو بلاؤنے موسیٰ دا ستر ہزار عورت تاریخ لکھے جڑی رضا دی بہین دے اس تک بلوال اور پتران دا سرانہ مندر کےڑا باگج پتران دا سرانہ رضا دی بہین دا سرانہ کھا بند پیران چھو قومی جنے کی داری تلا بھل دے پہ رضا 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 دے نام دی تسبیجہ دی ایک عورت پیر پہ دوسر بہت ساری تسبیجہ دی کون ہو سہینہ سانو موسیٰ بیجیے اس سنترین لکرانیا اٹھئے دعا دی حد دراز کر کدیش اللہ موسیٰ دا شار بسے تیری مردی ازمہ دے دو جہے میں سن محرولی ویسیٰ زادی دی دعا ہے مین کر کرو میں پہلے اکھیازیم عبادت ہے شاہلا موسیٰ دے شار بجیوہ بنوکرہ حضر شاہلا موسیٰ دے شار بسن محرولی ویسیٰ زادی دی دعا ہے انہیں ساوہ دے باغی چٹوری موسیٰ دے گھار سات دن یا ستارہ دن قیام کیتا انہیں عورتان دی حالت کے ڈی باہر رو کرنا دروازے کی اکھان صاف کر دے سین دے سامنے تو اٹھئے تسوال کرنا رون نہیں ہے اکھان کوئی لک دیئے رون دیئے ہیں اکھان گے کے نہ عورتان دے پاسے دیکھ کے رضا دی بہن رو کیا کیا تسی جو لوک لوک ودیاں رون دیاں میں اجڑتے نہیں گئی صدقے 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 بڑی دعا نہیں ہے دلی مجلس تسی جو لوک لوک ودیاں رون دیاں میں اجڑتے نہیں آگئے نہیں سہر تیرے زخمہ نوپنیاں رون دیاں تاریخ حدی قوم دینا لو ایک بستی اتھ اندی وسطی ایک مومنہ اندی چار یا پنچ سال دی ایک دی بس وین کرا دی دین ودی آمیر الال اٹھوے امام نظار میں لگئی ہے اسی اندے نوک کر رہا موسیلامی مومن پھوڑی وچائی بیٹھا ہے آ غریب نو روح گئے محمد دی دھی راضی ہو سی اس جملے واسطے میں ستنہ شروع پہ کردہ ممر دی ازمہ دی کسن چار یا پنچ سال دی دھی نال ٹرودیاں دیئے کدے کدے دھی سامنے آکے ماندے سامنے ہاتھ بانی کدی امام ہکے گلت دس جنہوں اسی رومن پہیاں وینیاں دیاں اپنیاں بہنا کوئی نہیں صدقے 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 ادھی میر الال انیاں وینہ جنر تطہیر تواف کر دیئے ادھی امام پھر اٹھے چلیے ادھی میر الال زندگی موقع ویندی سفر نہیں موقع دے کسمت موقع دیتا ضرور ویسا گلان کر دیاں کر دیاں شہر رسول نہ کرا لے ہو موسا دے دروازے تھے بچی اگے ماں پچھے بچی اگے بابا جی ماں پچھے بچی اندر داخل ہوئی دوڑ کے واپس ولی تے رو بنا شروع کی تا مت تھا چم کہ ادھی میر الال رون دی کیوں ہے ادھی امام توت مرے مدینی اللہ رضا پامن چھتے کپڑے تُو سن کے چپ کر گیاں رضا دناو میری سین دیکھنا تی آئی این جائیے جی میں جھیک دے پاسے پانیاں دے حقل مار کدی دسا کیڑے رضا دناو ودی چھے دیئے بچی آدھی اتھوان امام رضا زہر مل گئیے زہر دنامائے خودہ سان دے پاسے وے کدی ویرنوا میں کلی رہ گئی صدقے 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 میری سین دمین تے جھنگی رو پرواز کر گیا میں مردی ازمہ دکس میں پچھو عمران قادمی موسیٰ دی کے ریالتے کومدیاں گلیاں جو بجدہ ودہیا ہر دروالے تے جا کے دیکھو مالیو راج راج رو مار گئی ہے صدقے 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 میں مردی قسمے جو کج میں کداب جھ پڑی ہے میری سین دو گسل ملیا انجا کھا آسیا مریم ہوا رضا دی بہن دو گسل لتا کو سر دا پانی مگایا رضا دی بہن دو گسلویا جی میں موسیٰ بھر دا میری سین دو کفر ملیا ایک سیدہ دا مہتہی جا میری سین دا جنازہ پڑایا شہر رسول نے گرالیو میری سین دا میت جایا پچھے اور تھا نام آتمی حلکا کوئی آدھی تیرے اجڑن دے ودے ارمان کوئی آدھی آج پھرا ہونیا تیرا میت جا وڑا کوئی آدھی تیرے سفران دے ارمان کوئی آدھی رول کے مر گئی ہے کوم دے قبرستان چلے آئے ارسلہ کیا لے کوم دا قبرستان کوئی قیام دا مندر ہے ہر کوئی پیار ہوندے ایک بذرگ گیود ہے گیود گیود ہے موسیٰ اجازہ دے تیری سین دا میت قبر چلہ موسیٰ دا شریعت خانون ہے اور دا میت قبر یا پیولا ہاوے یا پھرا لہنے اے بیوار سے ہی دا وارس کوئی نہیں تائی سنے جا دا لوگ پیادن بیوار سے سنگلہ موت بنے اکل مار کر دی ہٹ جاؤ میں وارس بھولا پہاڑ دی چوٹی تے جڑ گئی ہے اکل مار کر دی تک کی مولا جلدی پھوپی رول کے مر ماتم کار ماتم سونا لگتے ممبر دی ادماتی قسمے پردات عوالی میں محمدہ میں علیہ میں حسنہ میں حسینہ سارے جو آئے نا پچھو کسے نال بولیے جا کوئی نا شہر رسول گرالیوں اس میں لے بولیے جا دو آزی ہٹ جاؤ میں رضا مل رہا میت کم گئے آواز نیار کا میرا چیرہ رکھے تو میرے پیراندیاں دلیاں بے گا بی بیا دی پہاڑ دے سفار جی کرا جی کرا جی کرا مافی نوی آئے ہر گھرے چولا دے ہر گھرے چیرہ جیرہ بندہ اللہ کوئی گھر موت تو خالی نہیں جیڑا باروں مکان دے منہ آوے وہ وارسن مکان دے دے نا بولو بولو یار ہر گھر موت ہے موت تو کوئی گھر خالی نہیں جیڑا باروں آوے وہ وارسن مل کے مکان دے دے جینا بے رضا روندے کھڑے جینا بے رضا دے دیر پہ ایک تریویسا لندہ جوانے جیڑا دور کھڑو کے پیاروندے اکل مارکن دا دا سجا توڑی رات کیوں بد گئیے اکل مارکن رضا بچڑا خوش قسمتے تیری بہن مومنان دے شہر چمئیے تیری بہن گسل میں لگے کفل میں لگے آوازان دے نئی بھول دا شام دا مندار جیتا میری سکینہ ٹوری آئی میرا با کے دا کلیہ جواندے دا دا روندے کھڑے موسیلیمان میری پوپی مار